بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پوری دنیا کے ممالک میں رائج ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو چودہ ایسی انتہائی دردناک سزاؤں کے بارے میں بتاؤں گا جسے جان کر آپ کے رونگٹے ضرور کھڑے ہوں گے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سسکرائب کرنے اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کرنے تاکہ مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں نمبر ون دوستو دائش دولتے اسلامیہ عراق نے شام میں اپنے تیارے کے گرنے کے بعد اردن کے ایک پائلٹ کو آگ سے جلا کر ہلاک کر دیا اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات کیا ہے کہ اس پورے واقعے کو کیمرے کے ذریعے قیعت کر لیا گیا اور پھر انٹرنیٹ پر کوسٹ کر دیا گیا نمبر دو میڈیکلی سپروائز کیننگ دوستو اس سزاؤں مجرم کو بانس کی ایک چھڑی سے مارا جاتا ہے اور آپ کو ایک بار بتا دوں کہ بانس کی چھڑی کی چھوٹ دوسری کسی بھی چھڑی سے زیادہ شدید ہوتی ہے یہ سزاؤں اس وقت مشہور ہو گئی جب میڈیکل پی فے کو سنگپور میں توڑ پھوڑ کے لیے چھڑی سے چھ بار سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ دوسرے ممالک جیسے ملیشیا زمباوے وغیرہ میں بھی مشہور ہے کیننگ کے دوران خون بہ رہا ہوتا ہے اور کسی بھی انفیکشن سے بچنے کے لیے ڈاکٹر بھی موجود ہوتا ہے دوسرے جیسا کے نام سے ظاہر ہے کہ اس نے مجرم کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈالا جاتا ہے لوگوں کو ماننے کا ایک اور ظالمانہ طریقہ یہ ہے کہ انہیں ابلتے ہوئے لیکوڈز جیسے پانی اور تیل وغیرہ میں ڈالا جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو ان پر معمور کر دیا جاتا ہے کہ خزا پانے والا ابلتے پانی سے باہر نہ نکل سکے اور موجرم کو تب تک اس دردناک سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب تک اس کی موت نہیں ہو جاتی یہ طریقہ ایک قدیم زمانہ میں بڑے پھوانے پر استعمال ہوتا تھا حال ہی میں دو ہزار دو میں اسبیکستان جیل میں دو قیدیوں کو اس سزا کا سامنا کرنا پڑا نمبر فور بلائنڈنگ بائٹ کیمکلز دوستو یہ واقعہ ایران سے تعلق رکھنے والے ایک کپل کے متعلق ہے جس میں ایک عورت نے ایک مرد کو ڈمپ کر دیا تھا اور اس غصے میں مرد نے عورت پہ تضاب پھینکر اس کو اندھا کر دیا تھا اور اس کی شکل مکمل برباد کر دی تھا اس عمل کے بعد اس مرد کو پکڑ لیا گیا اور اس کے ساتھ یہی عمل دوہرایا گیا اس کو مضبوط ہائیڈوکلولک تضاب کی مدد سے اندھا کر دیا گیا تھا نمبر فائیو کٹنگ آف ہینڈ یہ نائجیریا سعودیہ عربیہ اور سمالیہ جیسے ممالک میں زیادہ پایا جا رہا ہے جہاں شریع قوانین نافذ ہوتے ہیں این ممالک میں جب بھی کوئی چوری یا ٹکیتی کرتا ہے تو سزا کے لیے اس کا ہاتھ کٹا جاتا ہے اور کبھی کبھار اس کا ایک پاؤں بھی کٹا جاتا ہے نمبر سیکس سٹوننگ ٹو ڈیتھ ہم جنس پرستی اور زنا جیسے مختلے جرائم کے لیے یہ سزا سب سے زیادہ عام ہے جو پاکستان نائجیریا اور ایران جیسے ممالک میں غیر قانونی ہے اس سزا سے متعلق قانون یہاں تک یہ بھی بیان کرتا ہے کہ سنگسار کرنے کے لیے کن پتھروں کا استعمال کیا جانا چاہیے ان پتھروں کے متعلق قانون یہاں تک بتاتا ہے کہ ان پتھروں سے زیادہ سے زیادہ درد پہنچایا جائے پت ایک بار پھینکنے سے موت واقعہ نہ ہو جائے ہندوستان افغانستان اور ایران میں سزاؤں کی ایک مشہور قسم ہے یہ اس وقت مقبول ہوئی جب صدام حسین کو پھانسی دی گئی یہ نہ صرف ڈکٹیکٹروں کے لیے استعمال ہوتا ہے بلکہ یہ عام لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نمبر ایٹ پبلک فلوگنگ دوستو اسے عوامی مجموع بھی کہا جاتا ہے یہ پاکستانے مشہور ہے اس شخص کی پیٹ کو عام طور پر چمڑے کی پٹی یا پٹے سے مارا جاتا ہے نمبر نائن الیکٹرو کٹنگ ٹو ڈیتھ بھیلی سے موت دوستو اسے بیسنی صدی میں استعمال کیا گیا کیونکہ اس کو چند سیکنڈز میں بغیر درد کے موت دینے کے لیے سمجھا جاتا تھا بدقسمتی سے یہ سچ ثابت نہیں ہوا اس عمل کے دوران مجرم کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تاہم اس طریقے کار پر پبندی آئیت نہیں کی گئی کیونکہ اب بھی اسے امریکہ میں سزائے موت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے در حقیقت حال ہی میں یہ دوہزار تیرہ میں ورجینیا میں استعمال ہوا تھا اس عمل میں موت دینے کے لیے تین انجیکشنز استعمال کیا جاتے ہیں چین اور امریکہ میں یہ طریقہ موت بہت مشہور سمجھے جاتا ہے وہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ مجرم کو مارنے کا یہ سب سے بہتر کم تکلیف دے طریقہ ہے لیکن یہ بات حقیقت سے بہت دور ہے اس پروسس میں تین انجیکشنز شامل ہیں ایک اینائیس تھائٹک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے دوسرا فالج کے لیے جبکہ تیسرا اور آخری جو مجرم کے دل کی دھڑکن کو روک دیتا ہے طریقہ کار کافی تکلیف دے ہوتا ہے اگر پہلا انجیکشن نہ لگایا جائے مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے قیدی منشیات کے استعمال کے عادی ہوتے ہیں لہذا ان کو انجیکشن لگانے کے لیے ان کی درگ ڈوننا کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ منشیات کے عادی کی رگیں سوک چکی ہوتی ہیں نیز دوار ساز کمپنیوں نے یہ دوائیں مہیا کرنے سے انکار کر دیا ہے لہذا افراہم کردہ ادویات ناکس میار کی ہیں لہذا اگر پہلا انجیکشن ٹھیک سے انجیکٹ نہیں کیا جائے گا تو یہ کارگر ثابت نہیں ہوگا تاہم دوسری اور تیسری رگوں میں انجیکشن نہ ہونے کے باوجود کام کرے گا لہذا اس عمل میں وہ بہت زیادہ درد اور جلد کے جلنے جیسے متعدد اثرات محسوس کرتے ہیں نمبر 11 ریموونگ این آئی ایک ہندوستانی کو سعودی عرب میں اس جرم کی سزا سنائی گئی جب اس نے لڑائی کے دوران ایک شہری کو اندھا کر دیا سزا کے طور پر اس کی بھی آنکھ نکال دی گئی اس قسم کی سزا سعودی عرب میں شریعت و قانون نافذ ہونے کی وجہ سے ممکن ہے نمبر 12 بیہیڈڈ ابھی بھی سعودی عرب میں یہ رواج پھیلا ہوا ہے یہ سزا سولی پر چٹھانے کے بعد دوسری سب سے زیادہ مقبول سزا ہے اگر کسی کو دونوں سزائیں دیے جائیں تو پہلے اس کا سر کلم کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کے جسم کو عوام میں سلوب کر دیا جاتا ہے تاکہ دوسروں کو یہ بتایا جا سکے کہ سزا کتنی ظالمہ نہ ہو سکتی ہے نمبر 13 ڈیتھ بائی انہلیشن آف پویزنس گیس یہ سزا کچھ سال پہلے یو ایسے میں مشہور ہوا کرتی تھی ہندوستان چین اور سعودی عرب میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے اس قسم کی موت آج کل زیادہ تر تجربات کے لئے استعمال ہوتی ہے نمبر 14 فائرنگ چیمبر دوستو یہ طریقہ موت سومالیا، چین، یوٹا اور انڈونیشیا میں استعمال ہوتا ہے اس میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ مجرم کو ایک پول کے ساتھ باندھیا جاتا ہے اور اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی جاتی ہے اور تقریباً 25 یارڈ سے اس پر گولیاں چلائی جاتی ہیں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی اس سزا کے لئے بھی انہوں نے قوانین بنائے ہوئے ہیں کہ ایک مجرم کو پانچ گولیاں ماری جائیں گی اور اگر ان پانچ گولیوں میں اس کی موت واقعہ نہیں ہوتی تو انڈا کمانڈر اس مجرم کے سر میں گولی مارے گا جس سے اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے دوستو یہ تھی وہ دردناک سزائن جو آج بھی دنیا میں موجود ہیں امید کرتا ہوں آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا آپ کو ان میں سے کون سے سزا زیادہ دردناک لگی کمنٹ سیکشن میں لازم بتائیے گا اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو سسکرائب کر دیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ